امٹی میڈیا اوڈیسا کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ وَشْكُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونِ حضرات و علماء اکرام معزز بذرگو اور ہمارے معزز مہمانِ دان اللہ کا ذاکلہ شکر ہے کہ آج آپ کے بستی میرا سال میں کچھ بذرگانِ دین کا قدم یہاں گیرا ہے یہ ہمارے لئے بڑی خوش قسمتی ہے خوش آنن کی بات ہے کہ جہاں بذرگوں کے قدم گرتے ہیں جس قبرستان سے بذرگان دین گزرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس قبرستان سے عذاب اٹھا لیتے ہیں اور جس بستی سے گزرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں رحمتِ کاملہ عطا فرماتے ہیں یہ تو آپ کو مل ہی گئے دوسری بات رہی دیکھو بھائی ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے احسانات و انعامات بے شمار بے انتہا ہمارے اوپر ہے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور ایمان ایک انمول اس کی کوئی قیمت نہیں کرونوں عربوں پوری دنیا ایک طرف ہے ایمان ایک طرف ہوتا ہے جس طرح سے ہم لوگ اپنے قیمتی چیز کو بڑے حفاظت سے رکھتے ہیں اسی طرح یہ بھی انمول قیمت والا ایمان ہے اس کی حفاظت کرنا ہم خود اپنے اوپر پر کر لیں کہ ہر حال میں اپنے ایمان کو بچانا ہے عملی طور پر ایمان کو بچانا ہے زبانی طور پر ایمان کو بچانا ہے کہیں ایسا نوہ ہماری زبان لگجش ہو جائے کوئی ایسے الفاظ کوئی لفظ ایسا نکل جائے جس سے اللہ تعالیٰ کے گریفت ہم نہ آ جائیں پکڑ میں نہ آ جائیں اللہ علیم البصیر ہے سمیع خبیر ہے ہمارے حالات سے کردار سے ہمارے افعال سے ہمارے سوچ سے ہمارے خیالات سے اللہ تعالیٰ اچھکی طرح واقع ہے تو اس لیے کہ ہمارے دل میں ایسا نہ ہو کہ اللہ والوں کا قدم گرے یا اللہ والے کوئی آئے تو وہاں ہم اپنے دل کو صاحب سترہ کر کے کم از کم محبت جسا عوضی مرسال جوہاں بین کہتے ہیں محبت کی نگاہ سے ایک بار آپ دیکھو ایسا بھی آتا ہے حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں ایک ایسے گنہگار انسان کو بلائیں گئے مسلمان کو بلائیں گئے جس کے پاس کوئی بھی ایک نیک عمل نہیں ہوا پوری زندگی اس کی گناہ میں گزری ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت جو ہے اس کے برکت سے اس کو جنت دینا چاہتے ہیں اور ایک بات میں یہاں بتا دوں آپ اچھی تا یاد رکھ لیں کسی کو کوئی عبادت جو ہے وہ جنت لے کر نہیں آدمی جو گمان کرتا ہے میں بہت زیادہ عبادت کرتا ہوں نماز پڑتا ہوں حج کرتا ہوں روضہ رکھتا ہوں میں جنتی ہوں بلکل خیال مر کرنا عبادت سے کوئی نہیں جاتا جنت کو وَمَنْ يَدْخُلُ بَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ تین چیزیں ہیں ایک پہلے اللہ کی رحمت دوسری مغفرت تیسری ماتا جنت یہ آیت کے بعد خضون ابی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیوی عائشہ رجل اللہ تعالیٰ کے پاس فرمائے کہ اللہ کی رحمت جس پر ہوگی وہی جائے گا جنت میں بیوی عائشہ رجل اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی یا رسول آپ بھی خضون ابی کریم نے فرمائے ہاں ہاں میں بھی اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جنت کے حق دار وہی ہوں گے جن پر اللہ کی رحمت ہوگی اللہ کی رحمت جس پر ہے وہی اسی کی مغفرت اور وہی جنت حق دار ہے صرف اللہ کے حکم کی پیروی کرنا اطاعت کرنا ہمارا فرض ہے ہم اپنا کام کریں عبادت کریں نیک کام کرو اچھے کام کرو لیکن یہ مرس سوچو کہ ہمارا یہ کام ہم کو جنت دے جائے گا امت کا سوچو کس کا بیاکاری پیدا ہو جائے گی اس کے دن میں بیاکاری آ جائے گی یا اس کو کوئی قسم کے شیطانی حرکات ایسے آ جائیں گے ایسے کفرانہ لفظ اپنے زمان سے نکالنا ہو کر کے تو اس لیے وقت کی کمی ہے بس ہمیں ایک مدنی خانداز سے ہمیں محبت ہے ان کی دیدار ہمیں مقصد تا دیدار کرانا آپ سے ملاقات کرانا اللہ شکر ہے بڑی مہنہ جد و جہد خوشیش کے بعد ہم سب آج خوش نصیب ہیں جو مدنی خانداز کے تسم چراغ کو اپنی نگار سامنے دیکھ رہے اللہ کرے ان کی صحت میں عمر میں علم میں عمل میں اللہ خوش خیر و برکر عطا فرمائے تاکہ پھر ہم ہر سال انشاءاللہ ان کو مانگاں گے اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو سیار کریں موسیقی